ایلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے گئیز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویلکم ہے آپ کا نیو ویلوگ میں تو جی سب سے پہلے تو معذرت کیونکہ میرے دو دن سے ویلوگ نہیں آرہے اور وہ کیوں نہیں آرہے کیونکہ تھوڑی مسروفیات تھی دو دن مسلسل جی ہم جاتے رہے ہیں بازار اور یعنی کہ ایک دن وزیرہ بار اور دوسرا دن جو ہے وہ گجرہ مالا تو ان کے بھی ویلوگ جو ہیں وہ آپ کو بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو جی یہی بس مسروفیات تھی کہ دو دن میں ویلوگ اپلوڈ نہیں کر پائی کیونکہ ویلوگ بھی ایڈٹ کرنے پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اسی لئے ٹائم جو ہے وہ میں مینج نہیں تھی کر پا رہی اور سا سا جی آج میں تھوڑی طبیعت بھی نہیں ٹھیک اور طبیعت نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بس آہستہ آہستہ بول رہی ہوں تو اسی لئے جی سارے میرے بھائی بہن مجھے دیکھ رہے ہیں کرنی سب سے معذرت کہ میں دو دن ویلوگ اپلوڈ نہیں کر پائی تو ہیر آج جی پھر بھی بہار ہے تو میں نے کہا یہ شخص جی آہستہ آہستہ ہی ایڈٹ کروں یعنی کہ بلکل مدہ 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 بول کے ایڈٹ کروں کرنا ضرور ہے کیونکہ ویلوگ آج جو ہے وہ اپلوڈ ضرور کرنے اور آج تیزرہ دن ہو جاتا اگر میں ویلوگ اپلوڈ نہ کرتی تو ہیر سے جی یہی مسروفیات تھی اور یہی کام تھے جن کی وجہ سے میں ویلوگ اپلوڈ نہیں کر پائی برحال جی آتے ہیں واپس اپنی روٹین پہ تو ہیر سے جی آج ہم نے نیچے والے پوشن کی کرنی تھی صفائی تو جس کے لئے جی ہم نیچے پہنچ چکے تھے اور جتنے بھی کمرے وغیرہ تو ابھی نہیں کرنے تھے صاف حال گراج وغیرہ ہم نے صاف کرنا تھا اور تقریبا یہاں پر صاف ہو ہی چکا ہے اور لائبا جی ساتھ گراج دوری ہے اور ماشاءاللہ جی آسا ڈکار دیں گا دو ککڑ گا ککڑ گیں کہہ لو انہاں تسی یقین کرو جنہ کو اپس اچھ لڑ دیں گا نے نا ہائے ہائے سانتھیں نا تنگ کیتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا اتلو کھیڑ دیں گا ان دیا نے کٹھے گا تھے دوجھے ٹائم پتہ ہی نہیں لگتا اے لڑ بھی پین گیا تو ہیر یہی جی مزے ہیں ہے تو اسے ماما جید گا ان دیا نا ہسی اے نا دوتے ہوتے 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 ہیں ہم نے نا لڑے آجے نہیں کھیڑ دیں تو ہونے نظر لگ جانے ہیں تو ان تو ساں ہونے لڑ پڑا ہے تو وہ ہی حساب ہوتا ہے کہ یہاں سے کھیل رہی ہوتی ہیں تو یہاں سے ہی لڑنے کا ان کا پتہ بھی نہیں چلتا تو ہے جیڑا کم کرنا پیڑا ہوئی رلکی کرنا ہے یعنی کہ اگر کسی واشروم دے بیچے وار گئیں یعنی تو تھے پانی کھول کھول کے نا انہی وار اوڑنا ہے نا نویہ نا سانو کوئی مارے دا سانو کوئی ترائے دا تو ہیر ان کے پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے اور آج بھی جی یہ جب میں صفائی کرنے کے لیے نیچے آئی ہوں تو اوپر سے جی کنڈی میں نے لگائی تھی کہ میں نے کہا کوئی بال نہ تھلے آوے کیوں کہ یہ نیچے جس طرح دروازے کھولے ہوئے ہیں شیشے کو اوپر جتنے بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں یعنی کہ ڈریسنگ کے اوپر پرفیوم وغیرہ لوشن یہ سارا کا سارا آکر تباہ کرتی ہیں مل کے تو ہر اسی لیے جی میں نے چھوڑا تھا ان کو چھت پہ کیونکہ ہم نے کرنا ہے کام تو اس لیے مسروفیات ہے تو آپ لوگ چھت پر ہو تو ہر جی ایک تھے لیا کے مان جان جی یہاں پر ہم نے یہ دانے جو تھے وہ دولی ہوئے تھے اور آج سارا دن دوپہر تقریبا یہ جو دانے ہیں سارے سارے ہم نے دو چار پائیوں کے اوپر جو ہیں وہ رکھے تھے کیونکہ آج کل موسم بہت برا والا ہے یعنی کہ وہ کہہ لیں کہ جو بہت عجیب سا نمی نمی والا موسم ہے تو اس لیے جی جو بھی چیز ہے چاہے وہ کپڑے ہیں چاہے وہ بستر ہیں چاہے وہ گندم کے دانے ہی کیوں نہیں وہ جی اچھے سے جب تک سکے نا تو تب تک کام نہیں بنتا تو ہے اسے جی ہم نے یہاں پر ان کو دوپ میں ڈالا اور پھر ہم نے پین وغیرہ کر کے تو توڑوں میں ڈالا تھا کہ ہم ان کو پیس لیں تو ہے یہاں پر جو ہے وہ محمد کی شام کو طبیعت حراب ہو چکی تھی اور اس کے پیٹ میں جی کافی درد تھی جس کی وجہ سے تھی اس کو لے کر شام کے تقریباً دو بجے ہمیں جانا پڑا ہوسپٹل ہوئی کیونکہ جی درد جو ہے اسے شام کوئی ہو رہی تھی تقریباً میں نے سیرف وغیرہ بھی دیئے تھے میں نے پھکی بھی کھلائی تھی میں نے کہا شاید آرام آجے سیون اب کی بوتل بھی پھلائی برحل جو سے درد کا آرام نہیں آرہا تھا تو پھر شام کو جیسے ہی سویا پھر بھی وہ سے درد تھی تو نہیں دی نہیں تھی آرہی اور ظاہر ہے جب بچوں کو تکلیف ہو تو پھر بڑوں سے دیکھ کر نہیں را جاتا تو ہے یہاں پر جی ہمارے گاؤں میں تو بھی فیلحال لائٹ گئی ہوئی تھی اور ہم جی لے کر آیا اس کو محمد کو ڈاکٹر کی پاس سو چیک اپ کروایا اور ڈاکٹر نے جیس کو انجیکشن لگوایا جیکشن لگوانے کے بعد پندرہ بیس منٹ اس کو بولا کہ آپ بیٹھو آرام آ جاتا تو پھر بتائیے گا تو ہیر سے جی پندرہ بیس منٹ بیٹھنے کے بعد محمد کو جو ہے وہ آرام آ چکا تھا تو ہیر اب ہم گھر کو جا رہے ہیں برحل جی میں یہاں پر ایک چیز دے کر بہت حیران ہوئی شاید شہروں میں بلکل ایک نارمل سے ہی ہوگی یہ چیز برحل جی گاؤں میں اس طرح نہیں ہوتا تو اس لئے میں بہت حیران کیونکہ اکثر شام کو ہمارا بہت کم اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ سب کو زندگی تندرستی دے جی اس طرح کا چانس ہمارے گھر میں بہت کم ہوتا ہے کہ شام کو کوئی اگر بیمار ہے تو اس کو لے کر جانا تو جیسے ہی میں جی ہم پہنچے جیسے ہی اپنے وزیرانباد میں ہم انٹر ہوئے تو یقین کرو مرد کی تھے بی بیاں کی دو وجہ رات دا ٹائم سے تھے پھر بھی سڑکان دھتے کوئی کسی کام کو جا رہا ہے کوئی اپنے کوئی واقع کر رہا ہے کوئی کچھ کار رہا ہے میں تھا گیا ہاں اللہ ایت انج نا جو ایت دن چڑے ہوئی اللہ دے بندیو بے لے نا سمیان کرو اللہ نے جی رات اسی لئے بنائی ہے کہ آپ آرام کریں اور صبح اٹھ کے جی آپ کام کریں تو ہر آج کل پٹھے کام پھڑے ہیں اسی دوپیری سونے آتے راتی جاگ رہے ہیں تو ہر میں تو بہت دیکھ کر آہ حیران ہوئی تھی کہ گاؤں میں جی اس طرح کا کام نہیں ہوتا تقریباً دس یارہ بجہ تک بندے جو ہیں وہ سو جاتے ہیں تو ہر یہ جی باتیں ساسا چلتی رہیں گی اور یہاں پر جی ہمارے گھر صبح آہ یہ تقریباً تین دن کا ویلوگ جو ہے وہ میں نے ملا کے ایڈیڈ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہاں پر جی آہ سبح سبح بارش ہو رہی تھی اور بارش کے ساتھ جی یہ جو ہمارا ڈرٹی والا کچن ہے مطلب کے ایزی اگر الفاظ میں آپ کو بتاؤں جتھے ایسا جی گوئے شوئے بالن وغیرہ لکڑیاں رکھی ہیں اندیا نے نا یعنی کہ سردیوں میں اگر آپ کے ہاں جی پرانے زمانوں میں چلانیاں ہوتی تھی یہ ہماری بھی چلانیاں جی جسے آپ ڈرٹی کچن کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر جی ماما پہلا لومبیاں بنا کے تھے چلان بنائیاں اندیا سن جنی بھی سردی اندی سے ایک سائٹ تھے بہا کے ماما لکڑیاں دیا کہ جلا کے تو روٹ گیاں پکان دیا سن تو ہے اسے جی ہماری بھی وہی ہے تو اسی لیے جی وہ تقریباً ساری کے ساری تقریباً حراب ہو چکی ہے جیسے ہم نے مٹی کا پیچھے اس پہ اس کی اوپر لیپ بھی کروایا برحال جی پر بھی جی ہماری جو یہ چھوٹا کچن ہے اس میں سے پانی ٹپکتا رہا اور اس کی وجہ سے جتنی بھی وہ ایک سائٹ پہ پرانی لومبی تے پرانی چول سی اور ٹوٹ گئے تے ہیں ماشاءاللہ ساری تھی ساری مٹی تھلے تے جنہیں بھی کندہ دینال پرانے زمانیچ لوکا نے لیپ کی تے اندیسان مٹی دے او بھی جی تھلے تو ہے جی اس کو صاف کرویا اور صاف کروانے کے بعد جتنی بھی چیزیں تھی وہ ہم نے باہر نکال لیں کیوں کہ کچھ بھی نہیں پتا بارشوں والا موسم ہے اور بارش ہو تو یہ نو گر جائے تو ہے احتیاطا ہم نے ساری ساری چیزیں نکال لی ہوئی ہیں اور نکالنے کے بعد جی بہت گند ڈال گیا ہوا تھا یعنی کی بارش کا سارا پانی اندر جتنے بھی ہمارا وہ گوئے وغیرہ کے توڑے پڑے تھے وہ سارے سارے گیلے ہوگے برحل جی صاف کروانے کے بعد یہ ایک ادر جی پپو نے سوٹ لیا تھا جو کہ سلائی کروایا اور کلر تو بلکل لائٹ سا ہے برحل بھی سینڈ سا ہے باقی جی اگر آپ کو ہمارے بھی لوگ اچھے لگتے ہیں کرنی لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا جی اللہ حافظ